بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم می نیم از آتف افضل اور میں ویڈ ہپوڈ ڈاٹ کوم کی جانب سے آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں ہیں وہ خوش ہوں گے اور انجوائے کرتے ہوں گے اپنی لائف میں آج کل بہت بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اپنی دعاوں میں جو ہیں وہ مجھے ضرور یاد رکھیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہیں وہ ہے کہ ہم اپنی گوگل ایڈسنس کی ارننگ کو جو ہے وہ انکریز کیسے طرح کر سکتے ہیں ہاو ٹو انکریز گوگل ایڈسنس ارننگ ویڈ پیج لیول ایڈز پچھلے کچھ دنوں سے گوگل نے ایک جو ہے وہ ایک نیو پیج فارمیٹ جو ہے وہ لاؤنچ کیا ہے ایڈ کے حوالے سے کبھی آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ایڈ جو ڈسپلے کرتے ہیں اس میں دو نئے فارمیٹ ایڈ کی ہیں اس حوالے سے آج میں آپ کو بتاؤں گا سب سے ایمپورٹڈ چیز کہ اس کو جو گوگل نے نام رکھا ہے اس کا نام رکھا ہے پیج لیول ایڈ جب آپ اپنا گوگل ایڈسنس اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ انٹوڈیوزنگ پیج لیول ایڈ کا ایک جو ہے یہ بینر جو ہے وہ نظر آتا ہے تو اس حوالے سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے اور ہم اس سے اپنی ارننگ کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں تو اس چیز کو بتانے سے پہلے آپ کو جو ہے وہ میں ایک چیز بتاؤں کہ اس چیز کو لانچ کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ موبائل ایڈس ہیں تو پیج لیول ایڈس جو ہے وہ بیسیکلی موبائل کے لیے یوز کی گئی ہیں تو آج کل جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ یوزر جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ موبائل سے آتا ہے تو اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے گوگل ایڈس نے یہ پیج لیول ایڈ جو ہے وہ انٹرڈیوز کروائی ہیں یہ خاص کر موبائل یوزر کے لیے ہیں تو آج جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو اپنی ویب سائٹ میں کس طرح ایکٹیف کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ اپنی ارنگ کو انکریز کر سکتے ہیں سب سے پہلے چونکہ میں ورڈپریس یوز کرتا ہوں اپنی ویب سائٹ پر ویڈ ہپوڈ ڈاٹ کام پر تو میں آپ کو ورڈپریس میں اس کو ایکٹیف کرنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں تو اس کے لیے آپ سمپل ہی کیا کریں گے اپنا گوگل ایڈس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آئیڈی پاسورٹ سے آپ اپن کریں گے اور یہاں پر تیسٹ اٹ آؤٹ کا آپ کو یہ بٹن نظر آ رہا ہے اس بٹن کے اوپر آپ کلک کریں تو جیسے ہی آپ اس بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ دو ایڈ فارمیٹ جو ہیں وہ دسپلی کیے جاتے ہیں تو یہ جو ایڈ فارمیٹ ہیں ان کو آپ ایکٹیف کرنا جو ہیں وہ کریں گے یہاں سے آپ کو یہ بٹن نظر آ رہے ہیں ان کو جو ہیں وہ آپ سمپل یہاں سے ایکٹیف کریں گے ان دونوں کو اگر آپ ایک چیز یوز کرنا چاہے وہ آپ ایک چیز یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ان دونوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ بھی یہ دو ایڈس دسپلی کی طرح ہوں گی تو اکثر اوقات آپ نے انڈروائیڈ موبائل میں دیکھا ہوگا کہ آپ جب بھی آپ یہ موبائل اوپن کرتے ہیں تو آپ کو یہ بوٹم پر ایک ایڈ ڈسپلی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بوٹم پر ایڈ جو ڈسپلی ہوتی ہے یہ وہ ایڈ ہے ٹھیک ہے جی اور دوسری چیز جو ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو میں یہاں پر دکھایا تھا یہ آپ نے اگر دیکھتے ہیں آپ اپنا کونٹنٹ جو ہیں وہ سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور یہاں پر بوٹم پر ایڈ ڈسپلی ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ آپ ایڈ جو ہیں وہ گوگل آپ کی سائٹ کے اوپر لگائے گا اگر آپ اس کو ایکٹیپ کر کے اپنی ویب سائٹ پر لگاتے ہیں اس کے بعد دوسری ایڈ جو ہیں وہ میں یہاں پر اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ ہے کہ آپ ایک پیج سے جب دوسرے پیج پر انٹر ہوتی ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اس طرح ایک پوری ایڈ نظر آتی ہے اور سکپ کا ایک بٹن نظر آتا ہے سکرول کو جو ہے وہ اس ایڈ کو ختم کرنے کے جیسے یہ کروس کا بٹن نظر آ رہا ہے تو یہ ایڈ جو ہے وہ اگر آپ اپنی ویب سائٹ پر لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کو ایکٹیپ کرتے ہیں ایکٹیپ کرنے کے بعد سمپل ہی جو ہے وہ آپ ان ٹیکس کو جو ہے وہ ہیڈ ٹیک میں جو ہے وہ آپ لگائیں گے یہاں پر گیٹ کوٹ کے بٹن کے آپ پر کلک کرتے ہیں تو یہ ایڈ جو ہے وہ آپ کو یہ ایک کوٹ دیا جاتا ہے اس کوٹ کو جو ہے وہ اپنے ہیڈ ٹیپ میں آپ لگائیں گے تو پھر یہ جو ہے وہ ایڈ جو ہے ڈسپلے ہوگی یہاں پر سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایڈ جو ہے وہ صرف صرف انڈرائیل موبائلز میں یا موبائل میں جو ہے وہ ڈسپلے ہوں گی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بھی آپ ہر دفعہ جب آپ اس کو یوز کریں گے تو وہ ڈسپلے کرنا چاہیے اور کہاں پر نہیں ڈسپلے کرنا چاہیے تو یہ آپ تب وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں سمپل ہی میں یہاں پر اس کو کوپی کرتا ہوں اور اپنے جو ہے وہ موائل اپنی ویب سائٹ پر آتا ہوں تو ویب سائٹ میں میں چونکہ اس ٹائم جو ہے ڈیش بورٹ میں موجود ہوں تو میں چونکہ بہت ہی فیمس تھیم شہیفہ کو یوز کر رہا ہوں تو موسٹلی یوزر میں نے دیکھا ہے ویب سائٹ جو ہے وہ شہیفہ پر یوز کرتے ہیں تو میں نے بھی اس کو یوز کیا ہے تو شہیفہ میں بہت ایزیلی آپ شہیفہ کے پینل میں آتے ہیں تو شہیفہ سیٹنگ پر آپ جب جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ آپ کو یہ پیج جو ہے وہ ریفریش ہوتا ہے تو آپ کو میں بتاتا ہوں یہ جو کوڈ ہے آپ کہاں پر لگا سکتے ہیں شہیفہ یوز کر رہے ہیں تو میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں هیڈر کوٹ تو یہاں پر آپ کوئی بھی کوٹ جو ہے وہ پیسٹ کرتے ہیں یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں تو میں سمپلی سٹیک کو جو ہے وہ یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر سیپ چینجس کر دیتا ہوں تو سمپلی آپ کو صرف اور صرف یہ کرنا ہے اپنی ایڈز کو جو ہے یہاں پر اسے ایکٹیو کرنا گیٹ پورٹ لگنا اور ہیڈ ٹیک میں جا کر اس کو پیسٹ کر دینا اگر جو ہے وہ آپ شہیفہ تھیم یوز نہیں کر رہے یا آپ کی تھیم میں ہیڈر ٹیک کی آپشن نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ اپیرنس میں آئیں ایڈیٹر میں آئیں اور یہاں پر آپ جو بھی تھیم یوز کر رہے ہیں یہاں سے جو ہے وہ ہیڈر ٹیک کو یہاں سے آپ فائنڈ کریں تو یہاں پر آپ کو ہیڈر کا ایک پیج نہیں کر رہا یہ دیکھیں تھیم ہیڈر کے نام سے ہیڈر.php اس کو جو ہے وہ آپ اوپن کریں اور یہاں پر آپ جو ہے وہ اس کو یہ دیکھیں ہیڈ ٹیک جو ہے وہ یہاں پر کلوز ہو رہا ہے اور اس جگہ پر آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں چونکہ میں یہاں پر پیسٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری تھیم میں یہ آپشن مجود ہے ہیڈ ٹیک کی سو میں اس کو وہاں پر پیسٹ کیا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس ٹیک کو یہاں پر لے آئے گا تو یہ چیز جو ہے وہ آپ اگر کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر پیسٹ کرنے کے بعد سیمپلی آپ سکرول ڈاؤن کرنے تو آپ کے فائل کر دیں تو آپ کی فائل جو ہے وہ یہاں پر بھی ڈسپلی ہو جائے گی تو یہ چیز ہے کہ آپ اس سے جو ہے وہ اپنی ارننگ کو انکریز کر سکتے ہیں چونکہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ آج کل موبائل پر بہت زیادہ اوپن ہوتی ہے اور گوگل نے یہ دونوں اپشن جو ہے وہ سپیشل موبائل کے لیے دی ہیں تو اگر آپ جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیں اپنی موبائل اپنی ویب سائٹ پر کہ یہ یہاں پر کام کریں تو ٹیسٹ اٹ آؤٹ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہمیں دیا جائے گا اگر میں یہ چیز جو ہے موبائل ڈوائس ویزر یور پیج ایڈ بلکل جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس کو اینڈ آف یوریل جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کو اینٹر کریں تو پھر جو ہے وہ سیمپل کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھی یہاں پر کس طرح دکھایا جا رہا ہے لیکن چونکہ یہ آئی تنک یہ موبائل کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ بھی موبائل پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے تو سیمپل جو ہے وہ میں اس کو شاید یہ ڈسپلے ہو نہیں تو پھر جو ہے وہ ہمیں اس کو موبائل پر دیکھنا پڑے گا آئی تنک جو ہے وہ یہاں پر ڈسپلے نہیں ہوگا اس کو جو ہے وہ ہم ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کوٹ کو لگانے کے بعد جو ہے وہ اپنے موبائل پر جو ہے وہ اس کو جا کے چک کیا جا سکتا ہے تو خیر یہ ایک بہت اچھی آپشن جو ہے وہ گوگل ایڈسنس نے لاؤنج کی ہے کہ پیج لیول ایڈس کی صورت میں کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر جو ہے وہ انڈرویڈ ایپس یا کوئی بھی اگر آپ اپنی ویب سائٹ کی انڈرویڈ ایپ تیار کر کے اس کو یوز کرتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ یہ یوز کر سکتے ہیں لیکن ویسے تو انڈرویڈ ایپ کے لیے ایڈ موم کے نام سے ایک سپیشلی گوگل ایڈسنس نے جو ہے وہ اپشن یوز کی ہوئی ہے کہ اسے آپ ارننگ کر سکتے ہیں خیر یہ ٹاپک اس کے حوالے سے نہیں ہے تو یہاں پر آپ جو ہیں وہ بلکل سمپل ہی جو ہیں وہ ان ایڈس کو یوز کر کے اپنی ارننگ کو انکریز کر سکتے ہیں اپنے موبائل یوزر سے چونکہ آج کل موبائل یوزر بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کو موبائل سے اوپن کرتا ہے تو خیر تو انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کے قدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ جو ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا لنکس کو ضرور جوائن کیجئے جیسے کہ فیس بوک گوگل پلس کے پیج کو آپ ضرور جوائن کریں ہمارے گروپ کو ضرور جوائن کیجئے اور دیکھتے رہیے ہماری ویڈیو سیریز کو اور انشاءاللہ ہم بہت سی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لئے لے کے آئیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ